اور آئیے اب سوئلہ عنیل ایمان ال ایمان الا اربع بائم ایمان فرماتے ہیں ایمان چار ستونوں پر قائم ہے اس میں سے ایک ایک لفظ اتنی وضاحت رکھ سکتا ہے صاحبان علم کے لیے کہ وہ پورا پورا اشرا پڑ سکتے ہیں ال ایمان الا اربع دائم ایمان چار ستونوں پر قائم ہے کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا آپ ہی کرنے سے دعویٰ اور آپ دعویٰ کریں نہ کریں اب تو ایسی پریشانی ہو گئی یا ایسی پریشانی نہیں کری یہ ایسی پریشان ہو گئی کہ جب کہیں لکھا ہوا اور کسی مقام پر مومنین سے شرکت کی التماث ہے تو خود دخود باقی ہڑ جاتے ہیں آپ بڑھ جاتے ہیں باقی ہڑ جاتے ہیں اور آپ بڑھ جاتے ہیں کیوں آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں کہ جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اب یہ نام لوگوں نے رکھ دیا ہمارا مومن ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں ثبوت چاہیے دلیل چاہیے لیکن اگر میرے والد نے میرا نام رکھا تھا محمد نام رکھا تھا علی نام رکھا تھا عباس تو والد نے نام رکھا تھا اب چاہے میرے کردار میں کوئی لائق تاریخ بات ہو کے نہ ہو مجھے محمد اس لیے کہا گیا کہ باپ نے نام رکھ دیا تھا تو ہمیں تو زمانے کی تمام مسلمان مومن کہتے ہیں تو ایمان کے چار ستون ہیں علی السبر علی السبر والیقین والعدل والجہاد ترتیب میں ہو سکتا ہے کہیں روایت میں فرق واقع ہوا ہو لیکن ترتیب سے زیادہ اہمیت اس بات کی کہ چار یاد ہونے چاہیے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان پروردگار کہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے ایمان کی چار ستون ہیں اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں پہلا دیا ہے علی السبر ایمان کا پہلا ستون ہے سبر جب سبر ہے تو پھر یقین یقین ہے تو پھر عدل عدل ہے تو پھر جہاد اور ابھی ان چار میں سے ہر ایک کے لئے امام نے الگ الگ وضحہ خورمائی ہے کیوں频 ڈیا ڈیا